اسلام علیکم ایلیگو سیکس کلو وارٹ کراؤن کمپنی کا ایک بہترین انویٹر ہے جو کہ چھے کلو وارٹ کی رینج میں پاکستان کا ایک بہت ہی ٹاپ کلاس انویٹر ہے جبکہ ویرون انویٹرکس کمپنی کا ایک انویٹر ہے بلکل اس کا یہ سیم تو سیم اس کے سپیسیفکیشنز جو آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے وہی تقریباً آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کوالٹی وائز بھی یہ بہت ہی بردست کمپنی ہے پاکستان کی تقریباً نمبر ون نہیں تو نمبر ٹو تو اس کو لازمی ہم کہہ سکتے ہیں آئی پی ٹونٹی ون میں ایک بہت ہی ٹاپ کلاس انویٹر ہے ایلیگو سیکس کلو وارٹ جو کہ چار بیٹریوں پر چلتا ہے اٹھاریس وولٹ اس کی انپوٹ ڈی سی دینے پڑتے ہیں بیٹی کے اور اس کی پاور پی وی سیون تھاؤزنٹ ہے سولر پاور جو ہے اس سے آپ بہت اچھا ایک لوڈ چلا رہا سکتے ہیں دن کے ٹائم اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرانس کا پی وی سیون تھاؤزنٹ نوڑ اوٹ کراون کمپنی کے انویٹرز بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں جو کہ اس کے بڑے انویٹرز ہیں تین کلو وارٹ چار کلو وارٹ یا پھر چھے کلو وارٹ کے انویٹرز ہیں بہت ہی ٹاپ کالٹی کے انویٹرز ہیں لیکن ان کی پاکستان میں مارکیٹنگ بہت ہی کم ہے ان کی سیل بہت کم ہے اور ان کا جو میار ہے وہ انویٹرز کے بلکل ایکول ہے اور بہت ہی زبردست ان کی کوالٹی ہے یہ ایلیگو سیکس کلو وارٹ جو ہے یہ آپ فرانس پی وی بہترس ہو یا پھر پی وی سیون تھاؤزن فرانس کا یا پھر جو ویرون کا انویٹر ہے اس کے ایکول اس کی پاور ہے پی وی پاور بہت ہی زبردست ہے اس کے علاوہ اس کی چار چار سال کی ورنٹی ہے جس میں اس کی ایک سال کی جو ہے کمپریہنسف ورنٹی ہے یعنی کہ مکمل ورنٹی ہے جو کہ پارٹس پلس سرفس اور تین جو ایئرز ہیں اس کی فری سرفسز کی ورنٹی ہے یعنی کہ تین سال کی جو ورنٹی ہے وہ صرف اور صرف اس کی سرفسز کی ورنٹی ہے جبکہ پارٹس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے جو کے بعد میں بہت زیادہ چارج کیا جاتے ہیں بہت تھوڑا خرچہ ہوتا ہے پارٹس کا حالانکہ لیکن ہزاروں روپے لے لیے جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو ایک سال کی جو ورنٹی ہے وہ ہی کانسیڈر کرنے کے یعنی کہ اس کی جو ورنٹی ہے وہ ایک سال کی ہی سمجھیں اس کی ورنٹی بہت کم ہے لیکن یہ پیور سائن ویو اور ہائیبرڈ ایمپی پیٹی انورٹر ہے اس کے جو فیچرز ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گے پیور سائن ویو ایمپی پیٹی بیسٹ انورٹر ہے لیکن جتنے کی آج کل اس کیٹیگری میں انورٹرز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے پیور سائن ویو ہی ہوتے ہیں اور ڈیول آوٹپٹ فار سمارٹ لورڈ منیجمنٹ یعنی کہ اس کا لائٹ لورڈ اور ہیوی لورڈ کی علاگہ پورٹس دی گئی ہے اور یہ بہت زبردست آپشن ہے جو کہ اس رینج میں جتنے بھی انورٹرز ہیں ان میں بہت کم پایا جاتا ہے اور ان بیلٹ بی ایم ایس یعنی کہ اس کے اندر بیٹی منیجمنٹ سسٹم ان بیلٹ ہے جس کی ویسے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی لیتھیم بیٹی اٹیج کر سکتے ہیں جبکہ اس میں وائی فائی بھی ہے اور پانچ انچ کی اس کی بڑی LCD ہے جو کہ ٹچ سکرین ہے اور یہ صرف ویرون انورٹر میں پائی جاتی ہے یا پھر الیگو میں پائی جاتی ہے ویرون میں جو اس کی جو LCD ہے وہ بھی سیم ٹو سیم اسی ٹائپ کی ہے اور الیگو نے بھی اسی ٹائپ کی سیم ٹو سیم ایک بڑی LCD بنا دی ہے جس کے اوپر آپ کو سارے پیرامیٹرز جو ہیں ایک ہی لائن میں ایک ہی جگہ پہ دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے ویدھ میکس پی وی انپوٹ پاور سیون تھاؤزنڈ اس کی پی وی پاور ہے سیلف کنزپشن اینڈ فیڈ انٹو گریٹ نیٹ میٹنگ کی فسیلیٹی بھی اس کے اندر اویلیبل ہے جو کہ سکس کلو وارٹ کی جتنے بھی باکسان میں انورٹرز ہیں سب کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ پروگرامیبل پریورٹی سیٹنگ ہے سوٹ ویر فار ریال ٹائم سٹیٹس اس میں ریال ٹائم سٹیٹس جو ہے وہ ڈسپلی پہ آتا ہے اور کنٹرول اس کے علاوہ بیٹری انڈیپیننٹ سسٹم ہے یعنی کہ یہ بیر بیٹری کے چلنے والا سسٹم ہے بیٹری اٹیچ کر سکتے ہیں اور چار بیٹریز اس کے ساتھ کننیکٹڈ کی جا سکتی ہیں اور پروگرامیبل ملٹیبل آپریشن موڈز گریٹ ٹائی آفریڈ گریٹ ٹائی ویدھ بیکپ یعنی کہ اس میں ہائیبریڈ فنکشن ہے جس میں آن گریڈ آف گریڈ اور گریٹ ٹائی آئی انڈیوٹر آپشن موجود ہیں سارے کے سارے ہر طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں پیرل آپریشن اپ تو نائن یونٹس آپشنل یعنی کہ اس میں آپ نو ادج یونٹس جو ہیں اس کے وہ پیرلل کر سکتے ہیں جبکہ یہ فیسیلیٹی ویرون انڈیوٹر جو انڈیوٹس کمپنی کا اس میں بھی پائی جاتی ہے اس میں بھی نائن یونٹس تک ہم ان کو پیرلل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیڈ انٹو گریڈ اور گریڈ فیڈنگ یعنی نیٹ میٹنگ بھی آپ اس کے ساتھ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیلٹ ان ڈیول آؤٹپوٹ اس میں لائٹ لوڈ اور ہیوی لوڈ کی آؤٹپوٹ لگ لگ دی گئی ہیں جبکہ پیرلل آپریشن اپ تو نائن یونٹس اس کے علاوہ بیلٹ ان وائی فائی اور بی ایم ایس اور ایل سی ڈی ویڈ ٹچ پیڈ اور پی وی میکس جو ہے انپوٹ سیون تھاؤزن اب اس کی سپیسیفکیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا نام ہے الیگو سکس کلو وات پی وی سیون تھاؤزن جبکہ اس کی پاور جو ہے آؤٹپوٹ پاور سکس تھاؤزن وات کی پاور ہے اور اس کا ایمپیوٹی جو ہے اس کے اندر فائیو ہنڈڈ وولٹ ایمپیوٹی ہے یعنی کہ اس کی مینیوم سٹارٹ اپ وولٹیج رینج جو ہے ون ٹونٹی وولٹ ہے اس کے ساتھ یعنی کہ پانس سب انتاریس وات کے تین ازا سولر پینل لگائیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا جبکہ اس کی پی وی انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ ٹونٹی سیون امپیئر کا ہے یعنی کہ جتنے بھی سکس کلو وات میں انورٹرز اویلیبل ہیں سب کا ٹونٹی سیون امپیئر ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پانس سو پانتاریس وات کے پینلز اگر لگاتے ہیں تو اس کی دو سٹرنگز بنا کے بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس کے ساتھ آپ نائن پینل کی ایک ایٹ یا نائن پینل کی ایک سٹرنگ بناتے ہیں تو پھر ایڑ یا نائن پینل کی دوسری سٹرنگ بنا کر دونوں کو پرالل کر کے بھی لگا سکتے ہیں جبکہ ایک پینل کا کرنٹ آپ کو پتا ہے تیرہ امپیر ہوتا ہے دو پینلز کا اس حساب سے چھبیس امپیر یعنی کہ اس کی رینج ستائیس امپیر ہے اس کے اوپر ایزیلی چل سکتے ہیں اسی طرح سے آپ چھے سو پچاس وارٹ کے پینلز بھی ہیں جو ہیں وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ان کی ڈبل سٹنگ بھی لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ دو سو بیس دو سو تیس اور دو سو چالیس وولٹ اس کی آؤٹپٹ اس میں جو ہے سیلیکٹیبل رینج ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھبیس امپیر اس کی آؤٹپٹ کرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ آؤٹپٹ ٹو ٹونٹی جو اس کی ہے اس کے اوپر آپ اسی چھبیس امپیر کا لوڈ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے ساتھ دو اگر ڈیڈ ڈیڈ ٹن کے ایسی چلاتے ہیں تو ان کا ٹوٹل کرنٹ جو ہے ٹونٹی امپیر بنے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے دس امپیر کا ایک ڈیڈ ٹن کا ایسی ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دو ایسی چلا کر بھی اس کے اوپر ایک ٹن کا مزید تیسرا ایسی بھی چلا سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس کے اوپر اگر صرف فین چلانا چاہتے ہیں تو قریبا اس کے اوپر آپ قریبا اس کے اوپر چالیس یا پچاس فین چلا سکتے ہیں اگر آپ ایک ایسی چلاتے ہیں تو دس امپیر ایسی لے گا جبکہ باقی راگے سکسٹین امپیر سکسٹین امپیر میں آپ پورے گھر کا جو بھی لوڈ ہے جس میں واشن مشین اس طرح دس پندرہ پنکھے اور جو ڈرائر مشین اور اسی طرح سے ویٹر پمپ اور گھر میں جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں اوون بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ سارا کوئی چیز کے اوپر چلا سکتے ہیں اس طرح سے اس کا جو پاور فیکٹر ہے پوائنٹ نائنین گریٹر گن پوائنٹ نائنین یعنی کہ اپروکسی میٹلی ون پاور فیکٹر ہے جو کسی بھی اچھے انویٹر کا ہوتا ہے ڈی سی ٹو ای سی کنویجن میں اس کی افیشنسی ہے پوائنٹ نائن فائیو جبکہ اس کی افیشنسی یہاں پہ دی گئی ہے ڈی سی ٹو ای سی پوائنٹ نائن تھری اور اسی طرح سے اس کی جو ہے پیور سائن ویو ہے سب انویٹرز جو اس رینج میں ہوتے ہیں آج کل جتنے بھی انویٹرز آ رہے ہیں پیور سائن ویو بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ پانسو بنتالیس وارڈ کے میکسم جو ہیں نائن سولار پینل ایک سڈنگ میں لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کا فتا ایک سولار پینل جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے آپ دس بھی لگا سکتے ہیں سڈنگ میں لیکن آپ اپ کوشش کریں کہ آٹھ سولار پینل کی سٹنگ بنائیں اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو نائن سولار پینل کی سٹنگ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اٹھارہ سولہ سولر پینل ایزیلی اٹیج کر سکتے ہیں ان کی دو دو سٹرنگز بنا کر اور اسی طرح سے اس کی جو سٹارٹ اپ رینج ہے ون ٹونٹی وولٹ ڈی سی ہے یعنی کہ تری پینلز کے اوپر یہ منیوم سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو کوشش کریں گے فور پینلز لگائیں تاکہ آپ کو سٹیبل سولر پاور ملے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فورٹی ایٹ وولٹ ڈی سی کی بیٹیاں آپ کو لگانی پڑیں گے یعنی کہ بارہ بارہ وولٹ کی چار عدد بیٹیز لگائیں گے تو یہ اٹھالیس وولٹ ڈی سی بنتے ہیں اسی طرح سے اس کا جو چارجنگ کرنٹ ہے سولر سے وہ ون ٹونٹی ایمپیر ہے یعنی آپ کو چارج کنٹرولر جو ہے اس کے اندر بھی ایک سو بیس ایمپیر کا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے جتنے بھی سکس کلو وارٹ کے انورٹرز آ رہے ہیں ان سب میں ایک سو بیس ایمپیر کا ہوتا ہے سوائے زیونک ڈائیمنڈ سیریز کے جس میں انہوں نے اس کی رینج کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے جو کہ ایک سو ساٹھ ایمپیر کی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس ہی وابڈا سے یعنی کہ گریڈ سے بیٹی ہیں چارج کروانا چاہتے ہیں تو وہ ون ٹونٹی ایمپیر تک اس میں بھی آپ کو سلیکٹیبل رینج مل سکتی ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر میں لیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اوکے اللہ حافظ